موسیقی آپ کو بتائیں کہ مقبوزہ کشمیر میں تاریخ کا بطری لوگ ڈاؤن جاری ہے آج جبری پابندیوں کا بیالی سواروس ہے لوگ گھروں میں قید ہیں خوراک اور عدویات کی شدید قلت ہے جگہ جگہ قابض بھارتی فوج تائنات کشمیری آزادی کے لیے پرعظم ہیں آپ کو بتائیں کہ مقبوزہ کشمیر میں تاریخ کا بطری لوگ ڈاؤن آج جبری پابندیوں کا بیالی سواروس ہے لوگ گھروں میں قید خوراک اور عدویات کی شدید قلت ہے جگہ جگہ قابض بھارتی فوج تائنات ہے کشمیری آزادی کے لیے پرعظم ہے آپ کو بتائیں کہ مقبوزہ کشمیر میں تاریخ کا بیالی سواروس ہے آج جبری پابندیوں کا بیالی سواروس ہے لوگ گھروں میں قید ہیں خوراک اور عدویات کی شدید قلت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جگہ جگہ قابض بھارتی فوج تائنات ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری مقبوزہ کشمیر میں پانچ اگر سے لینٹ لائن موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مکمل بند ہے وادی میں جگہ جگہ فوج تائنات ہے لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی میں ٹیلیکوم سیکٹر کو ایک ماہ میں نوے کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا بھارتی فوج اب تک گیارہ ہزار سے زائد کشمیریوں کو گرفتاق کر چکی ہے سید علی گلانی میر بائز عمر فاروق سمیت تمام حرکت رہنمہ پانچ اگر سے بددستور گھروں اور جیلوں میں بند ہیں وزیر آسم حزاد کشمیر آچہ فاروق حیدر آج لو سی پر بھمبر سیکٹر کا دورہ کریں گے وزیر آسم حزاد کشمیر مقبوزہ واندی کی کشمیریوں سے سارے ایک شہدی بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج لو سی پر بھمبر سیکٹر کا دورہ کیا جائے گا وزیر آزمLEX عزاد کشمیر آچہ فاروق حیدر کی جانب سے اور جو راجہ فاروق حیدر ہیں وہ متاظرین سے ملاقات بھی کریں گے اور احتجاجی جلسے سے خطاب بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم آزاد کشمیر آچہ فاروق حیدر آج لو سی پر بھمبر سیکٹر کا دورہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس تورے کے دران وہ مقبوزہ واندی کے جو کشمیری ہیں ان سے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ہے متاثرین سے ملاقات ہوگی اور احتجاجی جلسے سے خطاب بھی کیا جائے گا وزیراعظم آزاد کشمیر راجعہ فاروق حیدر کی جانب سے دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے دنیا بھر میں آج مسئلہ کشمیر پر بحث ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں موبائل فان انٹرنیٹ سرویس بند ہے کشمیر میں بچوں اور خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو بجدی کے چھڑکے لگائے جاتے ہیں جنبا میں بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بینقاب کیا وزیراعظم کے جنرل اسمبلی میں خطاب کو دنیا دیکھے گی یہ کہا گیا ہے وزیر خارجہ کی جانب سے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج دنیا کے ہر دار الحکومت میں مسئلہ کشمیر زیر بحث ہے مسلم امہ کشمیر کے معاملے پر ہمارے ساتھ ہے اٹھاون ممالک نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے مولانا فضل رحمان کو اسلامباد مارچ کے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج بیالی اسوان روزہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافس ہے کشمیری محرم میں جلوس نہیں نکال سکے جمعے کی نواز نہیں پڑھ سکے آج تمام انسانی حقوق کے تنظیم بھارت کے رویے پر تنقید کر رہی ہیں پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا نے مسئلہ کشمیر موثر اندازت میں اٹھایا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کے صفیر وزیر آزم عمران خان ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے ان کا خطاب دنیا دیکھے گی اور رسادی ساتھ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی نئی نسل حق خود ارادیت کے لیے کھڑی ہو چکی ہے نوجوان لائن آف کنٹرول کو توڑنا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے عمران خان کی کال کا انتظار کیا جائے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی گھونج امریکی شہر ہیوسٹن میں مسلم سے کمیونٹی کی ریلی گانیوں پر کشمیر اور حالستان کے جھنڈے مودی کا دورائیں امریکہ نامنظور کے نارے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی گھونج امریکی شہر ہیوسٹن میں مسلم اور سکھ کمیونٹی کی ریلی اور اس ریلی میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گانیوں پر کشمیر اور حالستان کے جھنڈے لگائے گئے تھے اور مودی کا دورائیں امریکہ نامنظور کے نارے بھی لگائے گئے ہیں دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق اور بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے برطانیہ آئرلینڈ اور امریکی شہر ہیوسٹن میں کشمیری عوام سے ہزارے یقجہتی کے لیے ریلیاں اور سیمینار مناقض کیے گئے ہیوسٹن میں کشمیر ٹو خالستان ریلی نکالی گئی جس کا آگاز گردوارے سے ہوا کشمیر اور خالستان کے جھنڈے لہراتے درجنوں گاڑیوں کا کافلہ ہیوسٹن کی سڑکوں پر رواں دام آ رہا سکھ اور کشمیری کمیونٹی نے کہا کہ نریندر موڈی دوسرا ہٹلر ہے ٹرکوں پر کشمیر اور خالستان کی آزادی اور نریندر موڈی کی بائی ستمبر کو ہیوسٹن آمند پر احتجار میں شرکت کے لیے نارے درج تھے برطانوی شہر لیرز میں بھارتی مظالم کے خلاف لیرسوک حال کے باہر کشمیریوں نے مظاہرہ کیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی مظاہرے میں کشمیر کی آزادی کے حق میں نارے لگائے گئے لیرز کی فضائیں موڈی دشتگرد کے ناروں سے گون جھکٹی آئرلینڈ کے شہر لمریک میں مظلوم کشمیری عوام سے ظہر یقجہتی کے لیے کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیاسی سماجی تنظیموں کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیمینار کے مہمانے خصوصی سفیر پاکستان سردار شجاہ عالم تھے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف برطانیہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اسی تناظر میں برطانیہ کے شہر لیڈز میں بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا جس میں شہر منسٹر عمران حسین ہیلڈری بن ایم پی سمیت ہزاروں فراتی شرکت کی اویس کیانی کی ریپورٹ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف برطانیہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے آج برطانیہ کے شہر لیڈز میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا جس میں شیڈو منسٹر عمران حسین ممبر آف بٹش پارلیمنٹ ہیلڈری بن ممبر آف بٹش پارلیمنٹ فیبین ہملنٹن کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ چالیس دن سے زائد کر فیو انسانی حقوق کی کھولی خلاف ورزی ہے اور ہم دنیا بھر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی سخت مظمت کرتے ہیں کشمیر میں ہم اس کی مظمت کرنے کے لیے آئے ہیں اور کشمیروں کی اتفاق اور اطاعت کے لیے آئے ہیں کشمیر کے لیے بہت پریشان ہے اللہ ہمارے ملک کی کشمیر کی فاضد کرے کام پر نہیں جا سکتے آپ زبائی نہیں لے سکتے آپ اسپیال نہیں جا سکتے آپ آزادی سے سانس نہیں لے سکتے مظہرے میں موجود لوگ موڈی کو ہٹلر اور بوچر کے نام سے مخاطب کرتے رہے عویس کیانی روز نیوز بریڈ فورڈ آپ کو بتائیں کہ بھارتی مظالم پر امریکی رہنما بھی بول پڑے جو بائیڈن کے انسانی حقوق کی پامالی پر ٹرم کی خاموشی پر تنکیت جو بائیڈن کا امریکہ کو معاملے پر کردان ادا کرنے پر زور کہتے ہیں کہ انسان حقوق کی پامالی پر ٹرم کی خاموشی پر انہوں نے خوب تنکیت کی ہے سابق امریکی نائب صدر اور صدر کے لیے ڈیموکریٹ پانٹی کے ٹکٹ کی امیدواد جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرم کی خاموشی کے باعث دنیا بھر میں انسانی حقوق کے مسائل جھنم لے رہے ہیں کشمیر سمیت دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا یہ بات انہوں نے پاکستانی نائجات امریکی بزنسمن اور ڈیموکریٹ پانٹی کے رہنما تاہر جاوید کی بومانٹ ٹیکساس میں واقعہ رہائشگاہ پر ایک استقبالیہ اور تاہر جاوید سے ون ان ون ملاقات کے موقع پر کہی تقریب میں پاکستانی نائجات امریکی تاجروں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی ہے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور اس کی اثرات کو جنوبی ایشیا میں عمد کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا امریکہ میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کی خواہشمند کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ کشمیری تنہا نہیں ہے صورتحال دیکھی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار بننے کے خواہشمندوں نے بھی بات شروع کر دی ہے ٹیکس آس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ امریکی اختیارت یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا جائے اور جہاں مناسب وہ وہاں مداخلت کی جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ صدر بنی تو انہی اختیار پر عمل کریں گی امریکہ کی صدارتی امیدوار بننے کی دیموکریٹ خواہشمند کاملا ہیرس نے کہا تھا کہ خاص سب سمجھتا ہے کہ اس کے اختیارت کوئی نہیں دیکھ رہا ہاں مگر کشپیر کے معاملے پر ایسا نہیں ہے امریکہ کے سابق نائب صدر اور دیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے خواہشمندہ جو بائیڈن نے بھی مقوضہ کشپیر کے صورتحال پر بات کی ہے اور وہ بھی جو ہے ٹیکس آس ہی میں اگلیدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے جو بائیڈن نے اس موقع پر کہا کہ کشپیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے مقبوضہ وادی میں سنگین صورتحال چھ امریکی کانگریس کا پاکستان بھارت میں امریکی سفارت کا روکہ خط مقبوضہ کشپیر میں کرفیو ناقابل قبول کرار شدید تشویش کا اظہار کیا گیا جبری گرفتانیوں اور اسمت دری کی بھی اطلاعات ہیں امریکی اریکانی کانگریس مقبوضہ کشپیر میں نسل کشی پر جنیوہ سائیڈ واج کی الٹ پر تشویش خیئے خط کا مطن اس کے ساتھ ساتھ سورتحال سے پانک بھارت تعلقات مزید خراب ہونے کا حدیشہ بھی ہے امریکہ کی اریکانی کانگریس نے بھارت میں امریکی زفیر اور اسلامواب میں امریکی ناظم الہمور کو ایک خط لکھا ہے خط میں مقبوضہ وادی کی سورتحال پر تشویش کا اصحار کیا گیا ہے امریکی اریکانی کانگریس نے بھارت میں امریکی زفیر کو خط لکھا ہے یہی خط پاکستان میں امریکی ناظم الہمور کو بھی لکھا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشپیر میں مواصلاتی رابطیں بند کر رکھے ہیں جن امریکی اریکانی کانگریس نے خط لکھا ہے ان میں امریکی اریکانی کانگریس کی خط میں مزید کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشپیر میں کرفیو اظہار رائے اجتماعات نقل و حرکت پر پابندی ناقابل قبول ہے جبری گریفتاریوں اور ارزبت دری کی بھی تلات ہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ کشپیر کی سورتحال پر الٹ ہیں امریکی اریکانی کانگریس کے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشپیر پر نسل کشی پر جنو سائٹ وارچ کے الٹ پر تشویش ہے سورتحال سے پاک بھارت تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے وادی میں پابندیاں اٹھانے صحافیوں کی رسائی کے لیے بھارت حکومت پر دباؤ ڈالیں خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں مقیم کشمیریوں سے ان کے اہل خانہ کا رابطہ کروانے کی کوشش کریں مقبوضہ کشمیر کے مستقبل کے لیے وہاں کے شہریوں کی آواز کو اہمیت دیں امریکی امور خارجہ کمیٹی کے جیرمن سے کشمیری رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے کشمیری رہنماؤں نے بریٹ شیرمن کو مقبوضہ کشمیر کے حالات سے آگاہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں اپوزیشن لیڈرز کو بھی پابندیوں کا سامنا ہے یہ کہا کیا ہے پریٹ شیرمن کی جانب سے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر ڈیمکریٹ لیڈرز کے بیانات کو اصلاف ذاقرار دیتے ہیں امریکہ خارجہ کی زیلی کمیٹی کی کشمیر پر سماد یون جنرل اسمبلی کے جلاس کے بات ہوگی امریکی رکن کانگریٹ پریٹ شیرمن نے کہا ہے کہ امریکہ کی امور خارجہ کمیٹی کی زیلی کمیٹی مقبوضہ کشمیر کے سورتحال پر جلد سماد کرے گی کیلیفورنیا میں پاکستانی نجان ڈاکٹر آسف محمود کی رہا اشکاہ پر مناقضہ ایک تقریب میں زیلی کمیٹی کے چیرمن رکن کانگریٹ پریٹ شیرمن بھی شریک ہوئے جہاں انہوں نے کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اس موقع پر بریٹ شیرمن نے کہا کہ کشمیریوں کا اپنے عزیزوں سے رابطہ نہیں ہے وہاں مریضوں کا علاج ممکن نہیں ہے تاہم ہمیں امید ہے کہ بھارت خوراق عدویات کی فراہمی اور کمیونیکیشن بحال کرے گا بریٹ شیرمن نے کہا کہ کشمیریوں نے بتایا ہے کہ وہاں آپوزیشن تک کوپابندیوں کا سامنا ہے زیلی کمیٹی کے چیرمن نے کہا ہے کہ کمیٹی کی مقبوضہ کشمیر پر سماد یو این جنرل اسمیلی اجلاس کے بات ہوگی جس میں آلہ حکام کی شرکت سے متعلق محق میں خارجہ کے جواب کا انتظار ہے بریٹ شیرمن نے بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پر توجہ دینا ضروری ہے ہماری فوری توجہ مقبوضہ کشمیر میں درپیش مسائل اور انسانی حقوق پر ہے بریٹ شیرمن نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تمام امریکیوں کو بھی تشویش ہونی چاہیے اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی رہنموں نے عمران خان کا فیصلہ مان لیا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر کی زیر سغارت ایکشن کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم کے یو این خطاب تک الو سی تک مارچ نہیں کیا جائے گا بھارتی مسالم کے حلاف شہر شہر پر امن احتجاج کیا جائے گا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق خیدر کی زیر سغارت آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ سے خطاب تک الو سی کی طرف مارچ نہ کرنے کے وزیراعظم پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کر دیا ہے سیاسی جماعتوں کے ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ سے خطاب تک الو سی کی طرف کوئی مارچ نہیں کیا جائے گا اشلاس میں نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے علامیہ کے مطابق مقوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شہر شہر مشترکہ پر امن احتجاج کیا جائے گا اور احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر اطلاعات کی زیر نگرانی کمیٹی قائم کی گئی ہے شاننگ انڈیا کے موپر ایک اور توارشہ ورڈ انڈیکس نے خواتین کے لیے دس خطرناک ترین ممالک کے ریپورٹ جاری کرتی ہے بھارت کو دنیا میں خواتین کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے خواب تو ایشیا پر حکمرانی کے لیکن دیش کی خواتین عزت و نفس سے محروم ورڈ انڈیکس تھے موڈی سرکار کے چہرے پر لپٹا نقاب اتار دیا ہے بھارت میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک جنسی تشدد جبری شادیاں صحت آماک کی سہولیات کی ادم فراہمی نے ایک بار پھر موڈی سرکار کو دنیا میں رسوا کر دیا ہے خواتین کے لیے دنیا کے دس خطرناک ممالک کے لیے جاری کردہ فہرست میں بھارت پہلے نمبر پر آ گیا ہے ورڈ انڈیکس کے مطابق کبانستان دوسرے اور شام تیسرے نمبر پر نمبر چار پر سومالیا سعودی عرب پانچوے پاکستان چھٹے نمبر پر ہے فہرست میں افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ساتھوے نمبر پر ہے آٹھوے نمبر پر یمن نوے پر نائجیڈیا اور خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک میں امریکہ دسویں نمبر پر ہے ورڈ انڈیکس کی جانب سے دنیا بر کے ممالک میں خواتین کے خلاف پر تشدد واقعات اور سمگلنگ کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے حقوق نصوہ کے تقدس کو پامال کرنے اور خواتین پر جبرو تشدد کرنے میں بھارت سر فہرست رہا شمالی وزیرستان کے علاقے اس پنمم میں پیٹھولنگ پارٹی پر شدت پسندوں کا حملہ مغربی سرحد پر دو مختلف واقعات میں چار جوان شہید ایک زہمی آئی ایس پی آر کے مطابق حملے میں بلتستان سے تعلق رکھنے والے سپاہی اختر حسین شہید فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد حلاق دیر میں پاک افغان بادر پر افغانستان سے دہشت گردوں کی فائرنگ پاک افغان بادر پر فائرنگ سے تین جوان شہید جبکہ ایک مغربی سرحد پر دشمن کے وار دو مختلف واقعات میں چار جوان شہید جوابی کاروائی میں دو دہشت گرد حلاق ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپینٹ ومپ نے پیٹرولنگ پارٹی پر شدت پسندوں نے حملہ کیا جس میں بلتستان سے تعلق رکھنے والے سپاہی اختر حسین شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں دہشت گرد مارے گئے دوسرے واقعے میں درک کے علاقے میں پاک افغان بارڈر پر افغانستان سے دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں تین جوان شہید ہوئے جبکہ ایک زخمی ہوا پاک فوج کے جوان سرحدی بارڈ لگانے میں مصروف تھے شہید ہونے والوں میں لانس نائک سید امینہ فریدی محمد شعیب سواتی اور سپاہی کاشف علی شامد بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں بلا اشتہال فائرنگ کی گئی ہے پاک فوج کے حوالدار ناصر حسین اور ایک خاتون شہید جبکہ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کی ہے شہید آبائی قبرستان میں سبرد خاک پاک فوج کے چاک و چوبن دستے کی سلامی بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں بلا اشتہال فائرنگ کی گئی جس میں پاک فوج کے حوالدار ناصر حسین اور ایک خاتون شہید ہو گئی حوالدار ناصر حسین کو آبائی علاقے ناروال میں سپردخواہ کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے الو سی کے حاجی پیر نکیال اور جنرور سیکٹر میں بلا اشتہال فائرنگ کی اور شہری آبادی بھارتی فائرنگ سے پاک فوج کا حوالدار ناصر حسین شہید ہوا جس کا تعلق ناروال سے تھا حوالدار ناصر حسین کا جستخاہ کی جب ان کے آبائی گاؤں فصیح پور ناروال پہنچا تو باہمت اہل خانہ اور بڑی تعداد میں جمع ہونے والے افراد نے پھولوں کی پتیاں نشابر کر کے شہید کا استقبال کیا شہید حوالدار ناصر حسین کی نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسین اقبال اور پاک فوج کے افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد تشرکت کی نماز جمعہ کے بعد شہید کو آبائی قبرستان میں سپردخواہ کیا گیا اس موقع پر پاک فوج کے چاہ خو چوبن دستے نے سلامی دی بھارتی فوج اشتیال انگیزی سے باز نہیں آ رہی بھارتی فوج نے آج لائن آف کنٹرول کے نکیال سکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنا دیا ہے نکیال سکٹر کے تمام نیچی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے ہیں تب صلاح دیکھئے احتشام الحق کی اس رپورٹ میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت کی تازہ کار روائی بھارتی فوج نے آج نکیال اور جنڈروڈ کوٹلی سکٹر میں شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ بھارتی سے نکیال سکٹر کے سرحدی علاقے بھالا کوٹ کی چھپن سالہ خاتون شہید جبکہ پلانی کی رہاشی چار خاتین سمیت مہڑا درودی کے دو افراد زخمی ہو گئے بھارتی بلا اشتیال شہیلنگ سے جنرورٹ کوٹلی سیکٹر میں لنجوڑ کے مقام پر گورنمنٹ گلز میڈل سکول مکمل تباہ ہو گیا ایلو سی پر بھارتی جاریت اور کشیدہ صورتحال کے پیشے نظر انتظامیہ نے نکیال اور جنرورٹ سیکٹرز کے تمام نجی و سرکاری تعلیمی دارے بند کروا دیئے ادھر لائن آف کنٹرول پر سیس فار کی خلاف ورزی کے بعد بھارتی ڈیپٹری ہائی کمشتر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر مسلسل بلا اشتیال فارنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون شہید ہو گئی شہید خاتون کا نام فاطمہ بیوی جبکہ اس کے عمر چالیس سال تھی خاتون کا تعلق گاؤں والا کوٹ سے تھا نکیال اور جنرور سیکٹر میں سیس فار کی خلاف فرضی کے باعث خاتون سمیت سات شہری زخمی ہوئے جس کے بعد بھارتی ناصم الامور کو طلب کیا گیا اور واقعے پر شدید احتجاج کیا گیا ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارتی فوج مسلسل لائن آف کنٹرول پر شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے بھارتی فوج کی طرف سے شدید کولاباری فارنگ کی جا رہی ہے جس کا نشانہ عام شہری بڑھ رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ صادقہ بانت کشمیریوں سے ظاہری اکچہتی اور پانک پوچ کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت اس کے ساتھ ساتھ ریلی میں سو پٹ لمبا کشمیری پرچم بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے شہریوں کی پاک پوچ کے حق میں نار بازی سادقہ بانت سے آپ کو حبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سادقہ باد میں کشمیریوں سے سانی اکچہتی اور پاک پوچ کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے اور اسرائیلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے اور آپ کو یہ میں نار بازی چیپ جسٹس آف پاک جسٹس آصف سید کوسا نے کہا ہے کہ جج محنت کر کے امانداری سے فیصلہ دیتے ہیں عدالتی فیصلوں پر تفسرہ کرنے والی اکثریت فیصلہ ہی نہیں پڑتی ہمیں ناؤمید نہیں ہونا شاہیے سبائی دار حکومت لاہور میں ایم ایس زفر ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مصبت سوچ اور محنت سے کام کریں گے تو کچھ بھی ناممکن نہیں اسی سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کہ جج محنت کر کے امانداری سے فیصلہ دیتے ہیں عدالتی فیصلوں پر تفسرہ کرنے والوں کی اکثریت فیصلہ نہیں پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ جج جس کو بہترین فیصلے دے کے انصاف مہیا کرنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ لاؤ کالیجز میں بطور استاد بہترین وکیل کو رکھا جاتا تھا اب سال دوم کا طالب علم سال اکبل کے طالب علموں کو پڑھا رہا ہوتا ہے جب میں نے وقالت شروع کی تب سینئر قانون دان ایم ایس زفر ایک چمکتے ستارے کی طرح تھے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میں اپنے شاگردوں کو کہتا تھا اگر آپ کو مجھ جیسا بننا ہے تو ایم ایس زفر جیسا بنو جسٹس آسف سید خوصہ کا کہ جب مستقبل کا موروخ موجودہ دور کے بارے لکھے گا تو وہ اچھی باتیں نہیں ہوں گی تفسرہ کرنے والوں میں ایک سریعت لوگ ایسے ہیں جو عدالتی جسمنٹ پڑھتے ہی نہیں پھر بھی ہم اپنے موشترے کی بابت ما یوسی کا شکار نہیں ہو سکتے مطلب جسٹس آصف سید خوصہ نے روز نامہ پاکستان ڈیلی پیٹری آٹ کا متعلق بھی کیا ہے چیف جسٹس آصف سید خوصہ نے ایس کے نیازی کی صحافتی حدمات کو بھی سرہا ہے سردار خان نیازی شفیق انسان ہے ہمیشہ عدلیہ کے وقال کے لیے آواز اٹھائی یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سید خوصہ کی چانب سے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روز نامہ پاکستان اور ڈیلی پیٹری آٹ میں جو تقریر شایعہ ہوئی اس کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیشہ اس کے نیازی کے تعاون پر اور پاکستان میڈیا گروپ کا جو میں شکر گزار رہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو شرکہ تھے انہوں نے بھی چیف ایڈیٹر روز نامہ پاکستان اس کے نیازی کی صحافتی حدمات کا اطلاف کیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ایس ایم زفر ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ کتاب کی جو تقریب رونمائی ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سید خوصہ نے خصوصی شرکت کی ہے اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان آسف سید خوصہ سے روز نیوز کے نمائندہ نے ملاقات کی ہے اور چیف جسٹس آسف نیوز اور پروگرام سچی بات کی انکر پرسن ایس کے نیازی کی صحافت حدمات کو سلاحہ ہے اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان آسف سید خوصہ نے کہا کہ سردار خان نیازی شفیق انسان ہے انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کے وقار کے لیے آواز اٹھائی ہے چیف کی شرکہ نے چیف جسٹس کے شایع مضمون کو دلچسپی سے پڑھا شرکہ نے چیف ایڈیٹر روستام پاکستان اس کے نیازی کی صحافتی حدمات کا اطلاف کیا ہے وزیر آسم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس سترہ ستمبر کو طلب کر لیا ہے اجلاس میں تیرہ نکاتی جنڈے اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیر آسم عمران خان نے دورہ امریکہ سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس سترہ ستمبر بروس منگل کو طلب کر لیا ہے اس حوالے سے ذرائق کا کہنا ہے کہ وزیر آسم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس پہ تیرہ نکاتی جنڈے پر غور کیا جائے گا افاقی کابینہ کے اجلاس پہ وزیراعظم کے دورہ امریکہ اور سعودی رب پر تفصیلی گفتگو کے علاوہ ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی صورتحال بھی زیر پہنس آئے گی اس کے ستمبر کو ہونے پالے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر عالمی فورمز کا ہر دروازہ کھٹ کھٹانے کا فیصلہ کیا تھا اور آپ کو اتھائیں کہ اسلامباد میں تھانہ سے حالہ کے علاقے مارڈل ٹاؤن سے پانچ سالہ بچے کا اغوا بچے کو بازیاب کرا لیا گیا ہے پولیس نے دو اغوا کار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے مقدمہ درچ تفتیش شروع کر دی گئی ہے بازیاب ہونے والے ماز اکبر نامی بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے آپ کو اس اہم حبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں تھانہ سحالہ کے علاقے مادل ٹاؤن سے پانچ سالہ بچے کے اغوا کا یہ معاملہ ہے آئی جی اسلام آباد کے نوٹس کے بعد بچے کو بازیاب کرا لیا گیا ہے پولیس نے دو اغوا کار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے بازیاب ہونے والے معاذ اکبر نامی بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے آج پاکستان سوی دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت منایا جا رہا ہے اس سال 2019 کی تیم عام عملی ترقی کی جد جہود اور انسانی حقوق رکھا گیا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جمہوری نظام کا چلتا رہنا ہی بہتری کی جانب سفر ہے کیونکہ لولی لنگڑی جمہوریت کسی بھی عاملیت سے بہتر ہے عالمی یومی جمہوریت بنانے کا مقصد جمہوری جمہوریت کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا جس کے ذمہ داری مخصوص حالات میں جمہوری نمائندوں پر بھی آیت کی جاتی رہی ہے ان حالات میں جمہوریت کو پنپنے کا صحیح موقع نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ اس کے سمرات پاکستانی عوام تک پہنچ نہیں پائے خوش بنا سکتی ہے اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے عوام کو جواب دے ہوتی ہے اسی لیے جمہوری طرز حکومت کو تمام تر کمزوریوں کے باوجود بہترین قرار دیا جاتا ہے وزیر آنہ پنزہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ جمہوریت کیار میں لوٹ مار اور کرپشن کرنا عوام کے ساتھ دھوکہ اور ظلم ہے سابق حکمران وزیزاتی مفادات کو ترجی دے کر جمہوریت کو شدید نقصان پہنچایا ہے وزیر آنہ پنجاب سرطان عثمان بزدار نے جمہوریت کے آنوی دن پر اپنے پہام میں کہا ہے کہ جمہوریت کو ذاتی تجوریاں بھرنے کے لئے استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی آر میں لوٹ مار اور کرپشن کرنا عوام کے ساتھ دھوکہ اور ظلم ہے سابق حکمران نے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر جمہوریت کو نقصان پہنچ آیا ماضی کی حکومتوں کی لوٹ مار کے بائیں سوام کا جمہوریت پر سے اعتماد مجروع ہوا ہے وزیراعہ پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے مقوضہ کشمیل میں غیر جمہوری اقدام کی مضمت کرتے ہیں مدی سرکار کشمیل پر انسانیت سوز مظالم دھا رہا ہے عوامی اور عالمی جمہوری طاقتوں پولیس لائنز ویہاری میں ریسٹک پولیس آفیسر ویہاری ساقب سلطان کی سیرے صدارت روڈ سیفٹی سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب خان سابق ایم پی اے ارشاد احمد آرائی کارشف نعیم ڈی ایس پی ٹرافک شہزاد مزور اور زیلہ بھر کے ٹرانسپورٹ موجود ہے وزی جانتے ہیں ہماری نوائندی مسدق چودری کی سیپورٹ میں شرکت کی سیمینار کے دوران ٹرینر کاشر نعیم نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں تشکر گدی سے زیادہ جانے ٹریک ہاتھ ساتھ میں زیادہ ہوئی سال دو 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 اٹھارہ میں چھتیس ہزار افراد ٹریک ہاتھ ساتھ میں جان کی بازی ہاتھ چکی ہیں ٹریک ہاتھ ساتھ کے روک تھام کے لیے پولیس لائن ویہاڑی میں روڈ سیفٹی اور ڈرائیم سے متعلق کورس کروائے جا رہے ہیں تاکہ شہرہ میں کمی لائی جا سکے ٹرانسپورٹر اشیاد آرائی نے خطاب کے دوران کہا کہ ٹرائفک ہاتھ کی چند وجوہات تیج رفتاری غلط اوورٹیکنگ بغیر لسنس گاڑی چلانا نید امبر سیدہ ڈرائیورز اور موبیل فون کا استعمال کرنا ہے جبکہ گاڑیوں کی شتوں پر سواریوں اور طلبہ کی اوور لوڈنگ بھی خطرناک حادثے کا سبب بن چکتی ہے لہٰذا ہم ٹرانسپورٹر سے اپیل کرتے ہیں وہ ان کمی کتائیوں کو دور کریں تقریب کے دوران ڈی پیو بیہاری ساکیب سلطان المحمود نے کہا کہ عوام میں ٹریفک اور روڈ شیفٹی کورنین کے گاہی کے حوالے سے نی ایس پی ٹریفک شہزاد منظور کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن ونگ اپنا برپور ادا کر رہا ہے حمل اور ذمہ داری اور محفوظ اور خوش گواہ سفر کی زمانت ہے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لہذا ٹرانسپورٹر اور روڈ یوزر ٹریفک اور روڈ شیفر پر عمل پیرا کریں سبائی وزی ٹرانسپورٹر جہاں زیب خاکیشن ٹریفک ہاتھ کی روح تھام کے حوالے سی ڈی پیو بیہاری ساکیب سلطان محمود ڈی ایس پی ٹریفک شہزار منظور اور ٹریفک ٹرینر کاشہ نیم کے قدامت کو سرا اور کہا کہ اگر روڈ پر آنے والے ٹرانسپورٹر اور روڈ یوزر احساس ذیمہ داری محسوس کریں تو کام اور روزی میں بہتری آئے گی کیمرہ ٹیم کے ساکھ مصدق چوزری روز نیوز بیہاری آگے بڑھتے ہوئے کچھ دیگر خبر بولیٹن کا حصہ بناتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لوڑ دیر میں دیر سکاؤنٹس ایک سو پیچیاسی بنگ نے سیاخت کو فروہ دینے کے لیے مسکینی روٹ کو بن شاہی اور دیر کمران روٹ سے منسلک کر دیا ہے اب گھنٹوں کو سفر منٹوں میں تہہ کیا جائے گا ہمانے نمائندے ملک فینز اس وقت وہاں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ملک فینز بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں ملکن ڈیویجن کے زلہ لوہر دیر اور پاک اپغان بارڈر کی بالکل قریب موجود ہو جس علاقے میں موجود ہو یہ کچل کے نام سے مشہور ہے جہاں پر تقریباً گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پر سڑک کی سہولت نہیں تھی لیکن یہاں پر دیر سکاؤٹ کی کوشش ہوں سے اور اس کی طرف سے یہاں کے لوگوں کے لیے خصوصاً یہ روڈ تعمیر کیا گیا ہے تو جس پر یہاں کے مقامی لوگ انتہائی خوش بھی ہے اور پاک فوج کے قربانیاں جو ہیں پاک فوج کے قربانوں کی بھی سراہ ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو امن قائم ہوا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ فاک فوج اور دیر سکاؤٹ کے جو جوان ہیں اس کے قربانیوں کی بدولت امن قائم ہو چکا اور ابھی یہاں پر جو سڑک بن گیا ہے یہ ایک ترقی کا راز بھی بن سکتا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ علاقے کی مشرار موجود ہیں ہم سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم نام کیا یہ بتائیں یہ سڑک بن گیا کیسے نحسوس کر رہے آپ لوگ بہت زبردست ہو گیا ماحول ہو گیا کیونکہ یہاں پہ بڑا تکلیف تھا آنے جانے کا کوئی بیمار ہو گیا کوئی ماہت ہو گیا تو اس کے لیے تکلیف بہت زیادہ تھا ابھی تو بہت زبردست ہو گیا چاہے کسی نہیں بھی جوانا اس پر وہ کیا ناظرین نے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ دیگر لوگ موجود ہیں ہم سے گفتگو کرتے ہیں کسی حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں آپ میں تو کچل گاؤں کچل کا رہنے والے ہو اور ابھی میں مسکینی میں ہوں اور میں انہیں ایرور بنایا جو سامنے آپ کو ہار رہا ہے ایدھر میں بہت چشمیں ہیں اور وہ بیماروں کے لیے بھی مفید ہے اور یہ تو جنگل علاقہ ہے لیکن کسی حکمت نے اس پر توجہ نہیں رہ گیا ہم اب یہ عمران خان سے مطالبہ کر رہے تو میرا بانی کر کے سیر تفریح کا جگہ یہ ہے میرا بانی کر کے ان کے طرف جو متوجہ ہو جاؤ یہاں پر جو بوسٹ ہو سکتا ہے یہاں پر ٹوریزم پروغ مل سکتا ہے تو انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا خیبر پختون خواہ اور وزیر اللہ خیبر پختون خواہ کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ان سے مطالبہ کیا کہ اسی علاقے کے لیے ترقی کے لیے یہاں کے جو سڑکوں کے خستہالی ہیں اس کو بہتری کے لیے کوئی اقدمات کریں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اس مسئلے پر توجہ دیں تاکہ ان لوگوں کے مسائل بھی حیر ہو سکیں اور ٹوریزم کو پروغ بھی مل سکیں اور اب روک کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں تاجر برادری نے پھر سے تجاوزات قائم کرنا شروع کر دیے ہیں شہر بر میں تجاوزات کی بھر بار ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا جو ہے سامنا ہے اور اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے تصور ملیانہ تصور بتائیے گا کیا اپ ڈیٹ ہیں کیا کا مشکلات ہیں عوام کو جی پاکستان تحریک نصاف کی حکومت آتے ہی نجاز تجاوزات کے خلاف ایک بہت بڑا اپریشن کیا گیا جس سے کروڑا روپے کی جو ہے ارازی وہ وہ آگزار قرائی گئی لیکن وہ وقت کتلنے کے ساتھ ساتھ تاجران نے اس وقت پھر سرگودہ میں جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑی ہیں اور نجاز کا اپسین جو ہے وہ مترک ہو گیا اس وقت ہم موجود ہیں سرگودہ کے مین تجارتی مرکز امین بزار میں اگر میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھیں کہ اس بزار میں جو ہے وہ چلنے والوں کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنہ ہے جبکہ گاڑیوں رکشوں کے اتنی پرمار ہے کہ یہاں سے پیدل چلنے والی بھی پریشانی کا سامنہ ہے اور اس وقت اندزامی ہے وہ خواب خرگوش کے نشے لے رہی ہے اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے شہر کے تاجر جب بھی اپریشن کرنے لگتے ہیں تو وہ آرے آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں اپریشن نہیں کرنے دے رہے جبکہ اس سلسلہ میں لوگ جو ہیں بہت پریشانی کا سامنہ ہے اور وہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا تجاوزاد کا اپریشن جو ہے وہ جاری رکھے اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکے جی اور اب بھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے سٹریٹک کمیٹی کے قیام اور آرٹیکل ون پوٹین نائن کے نافذ کرنے کی تجویز کے حلاف سن کی قوم پرس جماعتوں نے مرحلہ وان احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اسی حوالے سے عوامی تحریک کی جالب سے بھی حیدر آباب میں احتجاجی دھرنا جو ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے سٹریٹیجک کمیٹی کے قیام اور آرٹیکل ون پوٹین نافذ کرنے کی تجویز کے خلاف سن کی کومپرس جماعتوں نے مرحلہ وار احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس حوالے سے عوامی تحریک کی جانب سے بھی ہیدر آباباد میں پریس کلپ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کو زند سے الگ کرنے کی سازش ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے یہ وفاق کے خلاف سازش ہے یہ آئین کے خلاف سازش ہے اور یہ ایک پورا منقوم جو ہے اس کے خلاف سازش ہے تو ان سازشوں کو جو ون فورٹی نائن کی شک کا بہانہ دے رہے ہیں قانون کے وفاقی وزیر فاروق نصیب وہ تو صرف کچھ ڈائریکٹیوز دینے کی بات کرتی ہے اٹھارویں ترمیم کے بات اس کا غلط استعمال کرتی ہے یہ تو ایک دو غلاپن ہے احتجاج میں شامل سندھیانی تحریک کی خواتین کا کہنا تھا کہ سندھ کی عوام سٹریٹیجک کمیٹی کو نامنظور کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کراچی کمیٹی نہیں یہ پاکستان کی دشمن ہے صرف سندھ کے دشمن نہیں پورے پاکستان کے دشمن ہے کیونکہ کراچی سندھ کا دل ہے اور سندھ کراچی ہے سندھی عوام یہ قبول نہیں کرتا کہ کمیٹی کوئی بھی ہم انہیں نامنظور کرتے ہیں سخت لفظوں میں مضامت کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف بیٹھیں احتجاجی مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ کے خلاف کوئی بھی سازش کی گئی تو وہ احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدرباد اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں سرف راز احمد بابا رازم کو نائف کپتان بنانے کی حمایت کرتی ہے انہوں نے اس سے اچھا اقدام قرار دیا ہے بابر کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات ہیں وہ سلپ کے فیڈ پر میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں قرار جی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ورڈ کپ کے دوران میرے پی سی بی سے اچھے تعلقات رہے اس وقت تمام ترجو شرل لنکا کے خلاف ہوم سیریز پر ہے اب شامل کھنیں گے انٹرنیشنل نیوز اور آپ کو بتائیں کہ میں جوائنٹ چیف ساف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات کے عزاز میں منقض ہونے والی تقریب میں لندن میں چیئر پاکستان کی مسلح اور جری افانج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی جانے والی سیاسی اور سفارتی کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا ہے تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت پاکستان کے ہائی کمیشنر نفیز زکریہ بھی موجود تھے تفصیلات جانتے ہیں شیراز ہان کی اس ریپورٹ میں ورڈ کانگریس اورسیز پاکستانی تنظیم کے چیرمن نائی درندہ کی جنب سے چیرمن جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل زبیر محمود ایاد کے اعزاز میں لندن میں ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں پاکستان کے آئی کمیشنر نفیز زکریہ سمیز سیاسی سماجی اور کارباری شخصیات نے چرکت کی جنرل زبیر محمود ایاد نے اپنے خطاب میں کہا پاکستانی قوم ذہین اور سخت میندی ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے ہمارے ملک میں وہ تمام ادارے اسپتال کالجز اور یونیورسٹی قائم جو کسی بھی ازاد خود مختار ملک کے لیے ضروری ہیں پاکستان کی قوم اپنی مسلح افواج پر فخر کرتی ہے کشمیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے مسلح افواج کسی بھی جہریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے پاکستان کی مسلح افواج پر اپنے برپور اتماز کا اذار کیا امران خان جس درے کانا اقتدام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ کشمیر اسی دورے قومت میں ازاد ہوگا ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کو خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام انسانیت کو اس کے لیے اٹھ کھڑ ہونا چاہیے میں سلوٹ پاکستان آرمی تینک میں امید کرتا ہوں کہ کشمیری جو بائی ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ وہ جو ہے وہ خود اس چیز کو امپلیمیٹ کرے اور اسی سے دیر ریسپونسیبیلیٹی اور ناظرین ہمارے آپ بتائیں کہ سعودی عرب میں ریاس کرکٹ لیگ کی جانب سیزن 2019 20 کے پہلے ویسٹرن یونین سوپر جی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمن کا جو افتتاہ ہے وہ کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے دار لکمت ریاس میں ریاس کرکٹ لیگ کی جانب سے کرکٹ سیزن 2019 20 کے پہلے جی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمن کا خاص ہو گیا ہے جس کی افتتاہی تقریب پہ مختلف ٹیمز کے کھلاریوں کے علاوہ آر سی ایو سلوان جواد الخلیفہ نے بھی شرکت کی آپ کو بتائیں کہ لندن کے نواحی ٹاؤن لوٹن میں مسلم لگنون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنمہ راجعہ محمد اقبال خان کے ازاز میں اشائیہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی جانے والی سیاسی اور سفارتی کوشش پر مکمل اعتماد کا احسال کیا گیا تفسیرات جانتے ہیں سردار زہور احمد کی اس ریپورٹ میں کی گڑی آن پانچی ہے بارت شاید سفارتی زبان نہیں سمجھتا اس لیے اس کو اسی کی زبان میں بات سمجھانا پڑے گی ہم ہمیشہ کی طرح افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ افواج پاکستان بارتی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے ایک بریک چیز کے باب نیوز ہیڈلائنز ہمارے ساتھ رہے